السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاوید اندلیب آج کنل بڑی ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں مریم نواز کی پریس کنفرنس اس کے بعد جائج ارشد ملک صاحب کا جو ہے ان کی طرف سے پریس ریلیز ایک کافی عرصے سے بڑے مہتبر ریکوٹر ہیں ہمارے بھائی ہمارے دوست نامولا خٹک صاحب ڈاون ٹی وی سے ان کا تعلق ہے یہ نیب کوٹ دیکھتے ہیں انہوں نے بارامہ سارا کمر کیا سیاسی حالات پر ان کی اچھی جو ہے وہ اپنا ایک موقف ہے سر بہت بہت شکریہ یہ کیا ہوئے آپ نے کافی عرصے سے ان سالی چیزوں کو دیکھے ہیں یہ جانب سی کیا ہونے لگ گئے نہیں دیکھیں جب محمد بشیر کے عدالت میں میاں نواز شدیف اور مریم نواز کے خلاف ریفرنسز چھڑ رہتے تو آپ کو عابد پتا ہوگا کہ کس طرح جب میں سوال کرتا تھا تو مریم صاحب اور نواز شدیف صاحب کو غصہ آتا تھا کیونکہ ہم فیپس کی بات کرتے تھے یہ لوگ انہوں نے سب سے زیادہ کریکٹر اساسینیشن کی محمد بشیر کی جو کہ اعتصاب عدالت کے جج ہیں جس کے بارے میں میں نے دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں فرنیچر تک نہیں ہے اور ان کے بچے اسلام آباد کے سرکاری سکول سے پڑھ کر ڈاکٹرز اور انجینئرز بنے ہیں لیکن وہ ایک ایسے بادشاہ کا احتصاب لے رہے ہیں جس کی بیرون ملک بھی جائدہ دے ہیں تو یہ تو تھا یہ بشیر صاحب کے خلاف پی پروپیگنڈا کرتے تھے عرشد ملک کے پاس کیس آیا تو آپ دیکھیں کہ جو ناصر بڑھ صاحب ہے مہنچو والے سرکار اور بڑے بڑے بال یوکے کے پریزیڈن ہے پی ایم ایم کے انہوں نے خود مجھے آفر کی تھی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو یہ بات ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود مجھے آفر کی تھی کچھ پیسے کیش دے کے کچھ گاڑی کی بات کی تھی کہ آپ کو ہم یہ دے رہے آپ میاں صاحب اور مریم صاحبہ کے خلاف کیمپین نہ کریں میرے خواہد سے وہ اگر میں ایکسپٹ کرتا تو وہ ویڈیو اس کے پاس ہوگی کیونکہ وہ ویڈیو بنانے میں بڑا ماہر ہے میں نے ہمپلی ریجیٹ کیا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر بندے کی کاری اچھے اس بندے نے جس نے ایس جج پر بلیند کی آپ کو بھی استحرین کی اچھے بلکہ بلکہ یہ مریم صاحبہ کے حوالے سے ہم جب خبریں چلاتے تھے آپ تو بڑے سوال کتنے تحضر کرتے تھے ان کے چرے بدل جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے ٹیکنیکل باتیں پوچھتے تھے کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ بینیفیشل آنر نہیں ہیں جب داکومنٹس کچھ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں خواجہ حارس کے جو ان کا اپنا وکیل ہے وہ سمجھتے تھے چاہتے تھے کہ میڈیا خواجہ حارس دائلاغ کو پیش کرے میں یہ نہیں کرتا تھا میں جج جو کہتا تھا واجب زیاہ صاحب جو کہتے تھے یا جو کواہان کہتے تھے ان کے خلاف یا جو انویسٹیگیشن ہوتی تھی میری ان پر نظر ہوتی تھی یہ سمجھ رہتے کہ نہیں جو ہمارے وکیل صاحب دائلاغ کر رہے ہیں آپ سب کو ان کو دائلاغ کرنا چاہیے میں نے کہا وکیل تو ظاہر ہے آپ کے حق میں آپ کے حق میں بات کرے گا اور وکیل نے کس کے حق میں بات کرنا ہے تو بہرحال یہ ناصر کلوں نے آپ کو آفر کی ناصر بڑھ صاحب نے مجھے آفر کی مجھے گاڑی کی آفر کی مجھے پیسوں کی آفر کی ہے اور ایک بار نہیں کی کئی کئی بار کی میرے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں اگر وہ آپ کی ویڈیو سن رہے ہوں گے تو میرے خواہد سے وہ بڑا ایکسپرٹ ہے نوازنے میں لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کہا ہماری ایسی کوئی مجموری نہیں ہے جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ آپ جیسا بندہ مجھے نہیں خرید سکتا اینیوے بات چلی اور یہاں تک آئی کہ انہوں نے مجھے پھر یہ کہا کہ انام خٹک صاحب آپ نے جج بشیر کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے گھر میں فرمیچر نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو آندھر ایک آر بات کر دوں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جج بشیر کے گھر گئے ہیں صرف اس لیے کہ انام خٹک نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے گھر فرمیچر نہیں ہے انہوں نے ایک شیزور ڈرک شیزور گاڑی نہیں ہوتی یہ بھر کر اس میں اس میں نہیں ڈرک اس میں سوٹے تھے اس میں گھر کی باقی چیزیں تھی کارپٹس اور جج بشیر کے گھر کے سامنے کھڑی کی تھی اب وہ دروازہ نہیں کھڑ رہا جج بشیر صدیب کب کی بات کر رہے ہیں یہ میں اس زمانے کے بات کر رہا اور پھر پاکستان مسلمی بنون کے ایک سینئر لیڈر کا فون آیا صرف وہاں نے مجھے یہ ریکوست کی کہ انام خٹک صاحب آپ جج بشیر صاحب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں وہ آپ ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں آپ کو ان کی ذاتی زندگی کا پتہ ہے ان کے گھر فون کریں کہ ایک منی شیزور ہے جس میں سوپے ہیں کارپٹ ہیں کچھ چیزیں ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی وہ گھیٹ کھولے اور اس کو اندر دے ہمارے ڈرائیور کو اندر آنے کی اجازت دے میں نے ان کو بولا میں نے کہا کیا بلندر کر رہے ہیں اگر اس کو پتہ چلا تو آپ کو غصہ کر لے گا تو ان کو پھر پتہ چلا ایک صاحب ہے جس کا میں پراپر ٹائم پر نام لوں گا ابھی نہیں لیتا ہوں کوئی اشارہ بلایا کہ انعام خٹک کی ٹویٹ کے بعد یہ آپ مجھے دے رہے ہو کہ میرے گھر میں فرمیچر نہیں ہے یہ انعام خٹک نے شاید کوئی ہو پہلے بعد کی ہوگی برہر انہوں نے کوشش کی محمد بشیر کو رشوت دینے کی انہوں نے انگار کیا پھر یہ ارشد ملک کے کیس کے پاس آگئے ارشد ملک اور ناصر بٹ جو کے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے یہ آپ اس میں بڑے برانے دوست ہیں انہوں نے کہا بھی ہے اور اس کی میرے خواہ سے ارشد ملک کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ وہ ایک وکیل رہا ہے اور جب وکیل ہوتا ہے تو ظاہر آپ کی کارلوک بن جاتا ہے تو انہوں نے یہ بھی ایک ٹکنیکل بات کی کہ یہ مختلف مواقعوں پہ میرے ساتھ ملا ہے انہوں نے مختلف موضوعات پہ میرے ساتھ بات کی ہیں اور آخر میں ویڈیو ایڈٹ کر کے اپنے مطلب کی بات نکالی ہوئی ہے جسی نیو لگ رہا ہے کہ جیسے ارشد ملک نے ان کو کوئی فیور دیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ارشد ملک ان کو فیور دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت دی ہے پھر ارشد ملک نے جو کہ جج ہے اعتصاب عدالت کے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ انہوں نے کئی بار مجھے رشوت دی ہے میں ارشد ملک کے کسی بات کے ساتھ اگری نہیں کروں گا لیکن ایک بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ پی ای ای ملن کے لوگ بزنس لوگ ہیں یہ ارشد دیتے ہیں یہ اس کے سب میں یہ تو ان کی تاریخ ہے بارال ہمیں اس ورڈکٹ بھی نہیں جانا چاہیے لیکن میں اس صحافی جو دیکھ رہا ہوں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں سب سے زیادہ ارشد کی آفر جو آتی ہے وہ پی ای ملن کی طرف سے آتی ہے ظاہر ایکاروباری لوگ ہیں انہوں نے کی ہوگی لیکن جب فلیکشپ اور اس طرح مجھے کہا سب کے سامنے کہا کہ ایک کیس میں میاں صاحب بری ہو رہے ہیں اور دوسرے کیس میں میاں صاحب چھوٹے چھوٹے یہ جا رہے ہیں سزا ہوگی تو اس کا مطلب ہے کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ جج ارشد بلک کو رشوت دینے میں کامیان ہوئے ہیں آپ کو لگتا کیا ہے انہوں نے خاندی صاحب آپ اس نیپورٹ کو بھی کور کرتے ہیں آپ پھلتے بھی ہیں لوگوں سے یہ کیا ہوئے یہ جو اپیسوڈ ہوا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس صرف بنیائی طور پر یہ سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ارشد ملک جن کا ناصر بٹ دوست رہا ہے دوستی کی لاج بھی نہیں رکھی مطلب کہ ہم آپ اس میں فرنڈز ہیں اور ہم ایک پرائیویٹ بات کر رہے ہیں تو کیا میری یہ ایتک کا ہے تقاضہ ہے کہ میں آپ کی اس کو ریکارڈ کرو تو کیا ہے آپ کون لوگ ہیں آپ دوستی کے قابل بھی نہیں ہیں مطلب آپ ایک پرائیویٹ بات کو اپنے سیاسی مقاستی کے سامل کر رہے ہیں نہیں تو میں تب مانو جب وہ ویڈیو پر بات کریں ایسے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں تب تو بات بندہ مان لے لیکن میں ایک پرائیویٹ بات کر رہا ہوں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ اس کے دوست ہیں اور پھر بھی آپ اس کے چھپکے چھپکے سے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ کوئی دوستی کا تقاضہ نہیں لیکن ویڈیو کے اگر کانٹنٹ دیکھا جائے کانٹنٹ میں بڑا ہی گیپ ہے اس میں کوئی کانسسٹنسی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس نتیجے پر نہیں آسکتا بلکہ اگر ارشد ملک کے ساتھ ہماری دو منٹ کی بات ہوئی اور میری ہوئی ہے آج کھا بتائیں ارشد ملک صاحب انہیں جب یہ ساری چیزیں دیکھئی ان سے تو کیا ان کے کیا موقع تھے ارشد ملک صاحب بنیائی طور پر چاہ رہے تھے کہ وہ پرس کانسس کریں یا میڈیا کے ساتھ انٹرنیکٹ کریں لیکن پھر انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ پرس کانسس جاری کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری کوشش تھی کہ میں خود ملنوں میں برحال مل لیا ہے لیکن صرف دو منٹ کیلئی تو آپ کو کیا لگا ان کی باڈی لینگویج کیا ہے ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں میں ارشد ملک ارشد ملک کی کریکٹر اساسینیشن ہو رہی ہے ارشد ملک نے یہ بات تسلیم کی کہ کئی بار مجھے آفری ہوئی ہے ارشور دینے کی اور ڈالرز میں بھی ہوئی ہیں لیکن میں نے کہا کہ آپ میری دوستی کا نجائز فائدہ نہ لیں جو میرٹ پر کیس ہوگا وہی فیصلہ کروں گا پھر ارشد ملک صاحب نے یہ بات جو پریسٹ ریلیز میں نے کی ہے یہ مجھے بھی انہوں نے کہی کہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دمکی دی اور اس کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ نیب کے جو پراسیکیوٹرز تھے وہ بھی اپنی جان بچانے کی کوششوں میں ہوتے تھے ان کو بھی لگاتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ کوئی کوئی مطلب کوئی ایسا کام ہو جائے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو تو یہ ان چیزوں کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں اور آج ان کی بارڈی لینگویج تھی ارشد ملک کی اس میں بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دمکی آپ کے اور کیا کیا بات ہوئی دو منت میں بس یہی بات ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تفصیلی ملاقات کروں گا میری بھی خواہش ہے کہ ان سے میں تفصیلی مل لوں لیکن میں نے ایک بات کہا ان کو بولا میں نے کہا جس طرح انہوں نے میڈیا پر بات کی ہے آپ کو بھی اسی طرح میڈیا پر آنا ہوگا اور اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ قانونی چاہ رہے جوئی کریں اور اس کی فرن سے کریں تو ٹاپ کوٹس ہیں آپ نہیں دیکھتے وہ خود اس پر کوئی نوٹس لیں گی ہونا چاہیے بلکل میں کہتا ہوں دینا چاہیے اگر کوٹس اگر ایمپریشن یہ ہے کہ لوور کوٹس کے لوگ اس طرح منیج ہو سکتے ہیں اتنے چلتی اور کوئی بھی کوٹس کر سکتا ہے تو پھر تو میرے خواب سے آلہ عدیہ کیلئے بھی اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر انصاف ڈکتا بھی ہے کیا لیکن عرشد ملک کا جو بیان ہے اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے البتہ آفر کی ہے مجھے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانونی چالجوئی کریں گے چاہے اس کی فرنزک ہو جائے لیکن سچ کو سامنے آنا چاہیے اطلاع کیا کہ ایسی ملک صرف استیفہ بھی دیمیتا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تفصیلی ملاقات کرو اور عرشد صاحب سے پوچھو کہ جو آپ کے خلاف سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا بہرحال آپ جواب تو آپ کو دینا ہے جواب کوئی بات نہیں ہے اگر وہی بات ہے کہ نہیں کر سکتے اعلامیاں جاری کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ کیوں دینے کی ضرورت ہے آپ جج کے ساتھ مل رہے ہیں آپ بیٹے ہیں جج کے ساتھ آپ اتنے پاور فول ہیں کہ جج کے ساتھ مل بھی رہے ہیں اور ان کے خفیہ ویڈیو بھی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان تو سب کچھ کر سکتے ہیں پھر صرف جج کی بات نہیں ہے پھر آپ کا کیا تقاضہ ہے اور آپ اتنے ہائی فورم پہ کہ شہباز شریف صاحب بیٹے ہیں آپ خود پارٹی کو کمان کر رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ میں جج جو کو بھی منیج کر سکتے ہیں ججو کو بھی منیج کر سکتے ہیں یہ تو ان کی تاریخ ہے سب کچھ کر سکتے ہیں کچھ صافی جب میں خانستور پر ہماری میر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک ورین آیا ہے جو دوسرا ورین ہے وہ اس سے زیادہ تباہ تم ثابت ہو سکتے ہیں کونسا ورین وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی کٹیوی انفرویشن ہے اور اس کے بعد ایک کمپلیٹ اپیسوڈ بھی ان کے پاس ہے اور وہ جو اپیسوڈ ہے اس میں بہت زیادہ لوگ کے نام ہیں میں محمد میر صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ رابرٹ ریڈل کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم نواز نے فوجری کی ہے یہ سب کہہ رہے تھے کہ رابرٹ ریڈل نے تسلیم کیا کہ مریم نواز نے کوئی فوجری نہیں کی اتنا بڑا جھوٹ یہ تو صحافت کی موں پر تباہ ہے میں کہہ رہا ہوں صرف میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز نے فوجری کر کے افیڈیوٹ بنائیے اور باقی سب کے دنے کیا یہ کیا بات ہوئی تو مجھے پھر بلا دو بائی بات یہ ہے کہ میں ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں کوڑ کے حوالے سے مریم کے حوالے سے آپ ڈیفرنٹ کر رہے ہیں ہم دونوں کو بیٹھنا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ہی لائن کے لوگوں کو سامنے بیٹھا کر کہو کہ یہ میں میں نے ججمنٹ دے دیا آپ مجھے بھی تو بٹھائیں مجھے سنے لیکن اگر میری بات ہے ہم میر جیسے لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ اکرے کل ہیں میں عابد آپ جیسے صدیق جان جیسے لوگوں کو داد دیتا ہوں خود سوشل میڈیا کو داد دیتا ہوں کہ کم از کم کوئی پلیٹ فارم ہے جس میں ہم حق اور سچ کی بات کر سکتے ہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ صحافت بھی صحافی بھی پورا سچ بولتے ہیں بشمول میرے لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹلیس جو مجھ میں طاقت ہے جو مجھ میں ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں نے سچ بات اور حق بات آگے لے کر آنی ہے آگے دیکھتے ہیں کون کیا بیچتا ہے لیکن ہم نے اٹلیس یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے نہ تو اف بی آر کا کوئی خوف ہے نہ کوئی ہمارے بڑے بنگلے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیکس نوٹس دے دے نہ کوئی ہم نے اتنا بڑا کرائم کیا ہوا ہے حمد میر کی طرح کسی اور کی طرح جہدادیں بنائی ہیں جس کا ہمیں خوف ہو ہم مننگ لوگ ہیں کرندب لوگ ہیں حق اور سچ کے راہ ہمارے پاس کوئی اساسہ نہیں ہے یہ بات کم ہاں ہم کرتے رہیں گے اور جو نہیں کریں گے ہم ان کو ایکسپوز کریں زبردست بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا مزا ہے آپ کے ساتھ بڑی گلنچس مفتبہ ہوئی آئندہ بھی ناظرین ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ہم انام اللہ کٹکس آپ کے ساتھ ضرور بیٹھا کریں گے تھنکس ایڈالٹ ہمارے کب سے یہ کچھ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ آپ لے